موسیقی دیولپمنٹ سے کل جنرل فیض حمید کے بھائی کو گرفتار کیا گیا لیکن اب یوں لگ رہا ہے کہ آل شریف کی اور بالخصوص نواز شریف کی اور موجودہ حکومت میں بیٹھے نواز شریف کے قریبی لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ یہ ہتکڑیاں صرف ایک ریٹائیڈ لیفٹینن جنرل کے بھائی نہیں بلکہ آرمی چیف جو ہے سابق جنرل باجوا اور جنرل فیض جو ہیں ان کا بھی اس وقت نمبر لگ چکا ہے اور ہتکڑیاں اب ان کا بھی انتظار کر رہی ہیں کیونکہ رات گئے وزیر دفاع خاجہ عاصف نے ایک دھماکہ خیز بیان جاری کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات مکمل نہیں ہو سکے مریم نواز کے خلاف شیر افضل مروت نے ایک الزام لگایا تھا قتل کی سازش کا جس پر ایف آئی اینے نوٹس بھیجا ہے لیکن مریم نواز کو کیا لینے کے دینے پڑنے والے ہیں اس میں اس حوالے سے ڈیٹیلز ہیں پی ٹی آئی نے جلسے کی اجازت مانگ لیا اسلام آباد کے اندر یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے ناظرین اکرم آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ چودہ سے اٹھارہ مارچ کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ چلے ہیں اور اس میں پہلے یہ ڈیٹیلز آئیں تھیں کہ آئی ایم ایف نے اس مرتبہ بڑے مختلف قسم کے نئے مطالبے بھی کیے ہیں جن میں سی پیک کے لیے فنڈز نہ دینا ہے جس میں این ایف سی اوارڈ کے اندر صوبوں کے شیئر کو ریویو کرنا ہے جس میں باقی چیزیں ہیں پی آئی اے کی نجکاری ہے اب اس وقت جو ہمارے پاس خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عالمی والیاتی دارے کے ساتھ مذاکرات مکمل نہ ہو سکے جس کے بعد مذاکرات میں توسی کا امکان ہے ذرائع کی مطابق آئی ایم ایف وفد اور حکومت کی معاشی ٹیم کے درمیان آج مختصر مذاکرات ہوں گے آج آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں نئے قرص پروگرام پر بات چیت ہوگی لیٹر آف انٹینٹ پر بھی آج کے مذاکرات میں بات چیت ہوگی لیٹر آف انٹینٹ پر مشاورت مکمل ہونے کے بعد پاکستان اور آئی ایم ایف معاہدے کی طرف بڑھیں گے آئی ایم ایف وفد کو آج معاشی ٹیم کی جانب سے عشائیہ بھی دیا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے کرپٹو کرنسی اور دیگر آن لائن ٹریڈنگ کو ریگولرائز کر کے ٹیکس نیٹ میں لانے کا مطالبہ کر دیا ہے مذاکرات نجکاری کی فیرس میں موجودہ اداروں کی نجکاری کے لیے روڈ میپ پر تبادلہ خیال کیا گیا اور پی آئی اے کی نجکاری اولین ترجیحات میں شامل کی گئی ہے وجلی کے شعبے میں گردشی قرضہ منجمد کرنے پر اتفاق ہوا پاکستان توانائی کے شعبے میں گردشی قرضے بڑھنے نہیں دے گا یہ بھی بات ہوئی ہے اور اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں ظاہری بات ہے ہماری خواہش یہی ہے کہ مجبوری ہے ہماری کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ خوش اسلوبی سے تیہ ہو جائے اور جو معاملات ہیں وہ پاکستان کے لیے ریاست کے لیے اس وقت بڑا یہ میک اور بریک مومنٹ ہے اس سے پہلے ایسے حالات نہیں تھے اب اس کا ذمہ دار کون ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے جو سولہ ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور اس کی اوپر جو مہرے تصدیق ثبت ہوئی ہے کہ سولہ ماہ کی پی ڈی ایم کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے ملک کی معیشت کا بیڑا غر کیا وہ اس طرح سے ہوئی کہ عساق دار کو اٹھا کے پھینک دیا گیا وزارت خزانہ سے باہر اور عساق دار کے لیے وزارت خزانہ کے دروازے بند ہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ دار اکنومکس was a disaster it was actually ڈاک اکنومکس آگے بڑھتے ہیں بڑی عام ڈیولپمنٹ ہے پاکستان طریقی انصاف کے رانوما شیرفزل مروت نے کہا ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف ثبوت ایف آئیے میں جمع کروا دیئے ہیں شیرفزل مروت نے کہا کہ مریم نواز سے متعلق میری پریس کانفرنس پر نہیں بلکہ ایف آئیے سائبر کرائم نے مریم نواز کے خلاف ٹویٹ پر مجھے طلب کیا ان کے خلاف ثبوت ایف آئیے میں جمع کروا دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے دبائی میں اجرتی قاتل کو ایک لاکھ ڈالر کی پیمنٹ کی ہے میرے پاس ثبوت تھے جو آج میں نے ایف آئیے میں دے دیئے ہیں شیرفزل مروت نے اپنے انٹرویو سے متعلق کہ ان کے بیان کو سیاقوں سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا جو انہوں نے اس سے پہلے دیا تھا شیرانی گروپ اور باقی چیزوں کے حوالے سے انہوں نے اپنی کلاریفیکیشن دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میرے خلاف مہم بھی جاری ہے میں اپنے مہربانوں کا بھی جس میں کردار ہے جو میرے خلاف مہم چلا رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف ایک مہبے وطن جماعت ہے سات مرتبہ میں گرفتار ہو چکا سنتس ایف آئی آرز ہیں یہ کون لوگ ہیں جو مجھ سے وضاعت انطلب کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی فرسٹریشن جائزہ لیکن امپورٹن چیز یہ ہے کہ شیرف زلمروت نے کہا تھا کہ مریم نواز نے مجھے قتل کروانے کے لیے پیسے دی ہیں سپاری دی ہے میری اس کے اوپر ایف آئی اے میں ان کے خلاف درخواست جمع ہوئی اور اب شیرف زلمروت کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایف آئی اے میں انہیز لائر یاد رکھیے گا وہ ہوا میں بات نہیں کریں گے شیرف زلمروت صاحب نے یہ بات کر دی ہے کہ میں نے ثبوت جمع کروا دی ہیں جو میرے پاس تھے کہ مریم نواز مجھے قتل کروانا چاہتی ہے تو کیا اب ایف آئی اے شیرف زلمروت کے خلاف کاروائی کرے گی یا پھر ان ثبوتوں کا جائزہ لے کر اگر تو مریم نواز شیف صاحب اگر اس میں ملوث ہے تو پھر کیا ان کے خلاف کاروائی ہوگی یہ تو قانون اور پاکستان کا نظام بتائے گا دوسری جانب پاکستان طریق انصاف کے مرکزی ڈیپٹی سیکٹری جنرل جو ہے شوکت محمود بسرا انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ہمارا منڈٹ واپس نہیں کرتے اس وقت تک ہم حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے پنجاب اسیمبلی کے بار انہوں نے کل گفتگو کی اور یہ گفتگو اس لیے بھی عام ہے کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے پاکستان طریق انصاف کہہ رہی ہے مفاہمت کے لیے تیار ہے لیکن مفاہمت کی شرائط ہے انہوں نے کہا کہ فارم سنتالیس سے آنے والے جالی خاجہ آصف اور رتا تارل چودہ کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف لندن سے آئے وزیر آزم بنے عوام نے ان کے توتے اڑا دیئے نواز شریف ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارے ہوئے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر الیکشن ایسا ہی کروانا تھا تو کیوں اتنا پیسہ لگایا بانی پی ٹی آئی کسی ڈیل پر یقین نہیں رکھتے وزیر آزم اور چیف منسٹر پنجاب جالی ہیں اور انہوں نے ایمپورٹنٹ بات یہ کیا ہے کہ مذاکرات پاکستان طریق انصاف صرف ایک صورت میں کرے گی جب پی ٹی آئی کا چوری شدہ مینڈٹ پاکستان طریق انصاف کو واپس کیا جائے گا آگے بڑھتے ہیں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان طریق انصاف نے 23 اور 24 مارچ کی درمیانی رات اسلامباد میں جلسے کی اجازت مانگ لی ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پی ٹی آئی نے پہلے کہا ہم 23 مارچ کو اسلامباد میں جلسہ کریں گے پھر پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ ہم 23 مارچ کو پشاور میں جلسہ کریں گے پشاور میں ڈیولپمنٹ میٹر اگر پاور شو کرنا ہے تو آپ کو پشاور سے باہر نکلنا پڑے گا کیونکہ آپ نے اپنے لئے سپیس بنانی ہے پشاور میں تو آپ کے لئے سپیس ہی سپیس ہے اب 23 مارچ کو ایک پریڈ بھی ہوتی ہے تو پاکستان طریقہ انصاف اس پریڈ کے دوران نہ تو اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی نیت ہے اور ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے مسلح افواج کی پریڈ ہے لیکن 23 اور 24 مارچ کی درمیانی شب اسلامباد میں جلسہ پاکستان طریقہ انصاف میں درخواست دے دی ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ ظاہری بات ہے رمضان المبارک ہے تو وہی مجھے لگتا ہے کہ تراویوں کے ٹائم پر یہ جلسہ شروع ہوگا سہری تک یہ ایکسٹینڈ ہوگا اور ویسے بھی رمضان المبارک ہے تو یہی ٹائم بہتر رہتا ہے جو درمیانی شب پاکستان طریقہ صاحب نے جلسے کے لیے ریکویسٹ ڈالی ہے اب جو پی ٹائی اسلامباد کے صدر ہیں آمر مغل انہوں نے درخواست دیا ہے جس میں جلسے کے لیے تین مقامات ڈی چاک ایف نائن پارک اور پریڈ گراؤن تجویز کی گئیں درخواست میں کہا گیا کہ تینوں مقامات میں کسی بھی جگہ جلسے کی اجازت دی جائے اور اگر تیس مارچ کو ممکن نہ ہو تو پھر ہمیں تیس مارچ کو جلسے کی اجازت دی جائے اطلاعات کے مطابق بانی چیئرمن پی ٹائی امران خان نے جلسے کی ذمہ داری شیرف ظلمروت کو سونپی ہے ذرائع کے مطابق تحریک انصاف عید کے بعد لانگ مارچ اور دھرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف میدان عمل میں اتر کر خوف کے بت جو ہیں وہ توڑنا چاہیے اور اپنے لئے سپیس کرنا چاہیے یہ جلسہ اس بارش کا پہلا قطرہ ہوگا جو پاکستان تحریک انصاف لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو اجازت دی جائے گی آئی تنگ کہ اس میں کنفرنٹیشن اللہ نہ کرے ہو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ محسن نقری صاحب وزیر اعلی پنجاب تھے نگران اس ٹائم تو نگران بھی تھے نگران کی اوپر تو ایکسٹرہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے اب وہ وزیر داخلہ ہیں وفاقی وزیر داخلہ ہیں وہی پالیسی کا تسلسل ہوگا اور اس دور میں بھی پی ٹی آئی کے لئے کسی بھی طرح سے کوئی سپیس نہیں تھی یہ یاد رکھیے گا تو یہ ایک بڑی عام چیز ہے اب ذرا آ جاتے ہیں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کی اوپر اور اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے پہلے یہ بات کی تھی کہ جنرل باجواہ جنرل فیض اور باقی جو ہیں جن میں ساقب نصار ہیں اور گروپ گینگ آف فائیو ہے یہ وہ انہیں سزائیں دی جائیں پھر طاقتور حلقوں نے شباز شریف کو بھیجا لنڈن جس میں نواز شریف کو کہا کہ یہ والے باتیں آپ چھوڑ دیں اس کے بعد اساقڈار نے سٹیٹمنٹ دی کہ ہم اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں نواز شریف صاحب نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ہم انتقام کی طرف نہیں جا رہے اب چونکہ نواز شریف صاحب کو مائنس کر دیا گیا اور طاقتور حلقے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی حلقی پھلکی جیسے آپ کہتے ہیں پیچ ٹائٹ کر رہے ہیں نٹ وولٹ کسنے کی کوشش کر رہے ہیں این اے ایک سو تیس میں یاسمین راشد کے خلاف جو جالی جیت ہے اس کے سر پر بھی تلوار لٹک رہی ہے تو یہ اس سب کے اندر اب یوں لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ طاقتوروں کو ٹف ٹائم دینا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ دو ہزار تیس میں ٹی ٹی پی کو واپس لانے پر جنرل باجوا اور فیض اور عمران خان کو پارلیمنٹ میں جواب دینے کے لیے قرارداد پیش کروں گا اور ان سے جب پوچھا گیا کہ ان کو بلانے سے آپ کو پھر نہ گھر بھیج دیا جائے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بڑی دفعہ گھر گئے ہیں گھر کا راستہ ہمیں معلوم ہے ہم گھر چلے جائیں گے یہ ایک بڑی عام سٹیٹمنٹ ہے مطلب ایک وزیر دفاع بیٹھ کے کہہ رہا ہے اگر ہمیں طاقت والوں نے گھر بھیج دیا تو ہم چلے جائیں گے یہ کس طرف کوئی اشارہ ہے یہ معاملہ کدھر کو جا رہا ہے یہ تو ہم سمجھیں گے لیکن پہلے آپ ذرا یہ گفتگو سنیں تو سر خاند صاحب جنرل باجوا اور جنرل فیض اور عمران خان ان کو بلائیں نا پارلیمان میں میں موو کروں گا کہ ان کو بلائے جائے ان کو پوچھا جائے میں موو کروں گا میں آپ کے سامنے کہتا ہوں میں موو کروں گا اچھا ان کو بلائے جائے ان کو بلائے جائے بلائے جائے کہ آپ نے جو بلندر کیا دوزار بائیس میں ان کو لانے کا بلکل میں دوزار بائیس میں ان کو لانے کا میں تو اور بڑی چیزوں میں ان کو بلائے جائے دیکھیں نا اگر اگر جو ملکی معاشی تباہی ہوئی ہے جب یہ نواز شریف کو جس طرح فارق کیا گیا ہے کوئی طریقہ تھا جو فارق کیا گیا ہے اب عمران خان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں بقیدہ ایک پروسیجر فالو ہو رہا ہے نا کہ لور کوٹس میں چل رہے ہیں اس کے بعد ہائی کورٹ کی بھی اس کو بہت ہے اس کے بعد سپریم کورٹ بھی اس کے پاس ہے مینواز شریف کو یہ فسیلٹی دی گئی تھی میں تو یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں جس طرح ایک کریکشن کی گئی ہے تاریخ کی ایک تصحیح کی گئی ہے کریکٹ کیا گیا جو انہی سو انہی سو انہاسی میں جو دلفکارلی بوٹو شہید کو جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ جو ہے مینواز شریف کا بھی ٹیک اپ کرے مسئلہ اور اگر میں تو اس بات کا میں وقلہ سے بات کر رہا ہوں اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں ریفرنس بھی سپریم کورٹ میں دار کرنا کہ مینواز شریف کا ساتھ جو کچھ ہو ہے اس کو بھی جو ریورس کیا جائے لیکن اصل فورم تو پارلیمان ہے نا جنہوں نے کیا ان کو بلائیں وہاں پا میں نہیں بلکل بلائیں ان لوگوں کو پارلیمنٹ میں بلانا چاہیے ان لوگوں کو یہ کون ہوتے ہیں فیصلے کرنے والے اس ملکی قسمت کے یہ انہوں نے اس وقت فیصلہ کیا بایسے نہ ہو کہ ان کو بلانے سے آپ کو ایک دفعہ پھر گھر نہ بیج دیا جائے نہیں چلیں گھر بڑی دفعہ گئے ہوئے ہمیں گھر کا راستہ پتا ہے گھر کا بھی پتا ہے جیل کا بھی پتا ہے لیکن سوٹ آؤٹ تو کرنا ہے نا آخر سوٹ آؤٹ کرنا ہے جی تو ناظین اکرم آپ نے خاج عاصف صاحب کی یہ گفتگو جو ہے یہ ملائزہ فرمائی اب اس کے بعد اور کیا رہ گیا کہنے کو آپ کے سامنے ہے لیکن ایک مرتبہ پھر یوں لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے جو ان کی ٹارگٹس تھے وہ اچیو نہ ہونے پر ایک مرتبہ پھر طاقتور حلقوں کی اوپر چڑھ دوڑنے کے لئے تیار ہے اور انہیں ٹف ٹائم دینے لگے ہیں کیونکہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں فیض عمید کا بھائی بردی میں نہیں تھا وہ گرفتار ہو سکتا ہے کیا سابق لیفٹین جنرل اور سابق جنرل گرفتار ہو سکتے ہیں کیا ان کی جواب دہی ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان کا اعتصاب بھی ہونا چاہیے جج بھی انہیں بلائیں یہ پرسنل سٹیٹمنٹ دی اور کل یہ سٹیٹمنٹ دی یہ سب کچھ بڑا امپورٹنٹ تھا جو آپ کے سابقے رکھنا تھا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکوان پاک صلی اللہ